ہائی فرنڈز میں پرندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ہے انشول ورما جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن انہوں نے مجھ سے اٹھارہ سو سڑھ سٹھ کی گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہتا پریئر اس فرانس میں کھیلی گئی تھی سیم لائیڈ و سیمول روزن تھل فرنڈز لائیڈ امریکن چیس پلیئر ہے روزن تھل آئی تنگ پالش چیس ماسٹر تھے لیکن اپنے کیریئر میں انہوں نے فرانس کو ریپریزنٹ کیا ہے گیم کو شروع کرتا ہوں یہاں سیم لائیڈ نے ای فور کے ساتھ شروع کیا سیمول روزن تھل نے یہاں کھیلا ای فائیو نائیٹ ایف تھری نائیٹ سی سکس بیشپ سی فور اٹیلین گیم بیشپ سی فائیو دی تھری دن ہوا نائیٹ ایف سکس تو بیشپ ای ثری فرم وائٹ بیشپ بی سکس یہاں پر ابھی بیشپ ایکشنز نہیں کرنے بلیک کو نائیٹ سی ثری دن ہوا دی سکس ایچ ثری تو نائیٹ آیا ای فائیو سکوائر پر اور یہاں بیشپ پر اٹیک ہے تو یہ بیشپ گیا بی ثری سکوائر پر نائیٹ ٹیس بی تھری ای ٹیس بی تھری دن ہوا بیشپ ای سکس نائیٹ بی فائیو اور یہاں سے یہ نائیٹ کرے گا کہ آئی ڈونٹ تینک بہت زیادہ آپشنز ہیں اس نائیٹ کے لیے لیکن ہاں وائٹ کے کچھ پلانز ہوں گے بیشپ ٹیک سی تھری کے option کو پہلے بلیک نے چھنا ایف ٹیک سی تھری then ہوا سی سکس نائٹ پر اٹیک نائٹ پہنچا واپس سی تھری سکوئر پر then کوئن گئی سی سیون سکوئر پر جی فور then ای سکس دی فور اور اس کے بعد بلیک نے یہاں کیسل کیا اور کیسل کرنے کی میں دیرنگ یہاں پر کہوں گا آپ دیکھئے کہ روک یہاں روکو وائٹ کے روکو یہ فائل سیمی اوپن میں لی ہوئی ہے اس کے بعد بلیک نے اپنے بیشپ کو لیا دی سیون سکوئر پر then جی فور نائٹ پر اٹیک اور نائٹ گئی ایٹ سکوئر پر بلیک کے پاس سپیس کی تھوڑی کمی آ چکی ہے نائٹ دی ٹو then سی فائی یہ تو صحیح ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پون ایکشنز کرنے کے اپنے پون کو آگے پوش کر دو نائٹ سی فور لیکن وائٹ کا نائٹ ایک اچھے خاصے آؤٹ پوسٹ مل چاہیے کہ وائٹ کا نائٹ کو well ایچ سکس اور فرنس ایچ سکس ہونے کے بعد یہاں وائٹ نے اپنے کوئن کو رکھا ایچ فائی سکوئر پر ڈریکٹلی اٹیکنگ تو دس ایف سیون پون اور یہاں میں کہہ سکنا ہوں ایچ سکس پون بھی پین ہے روک فلحال انڈیفنڈڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا ایف سکس was the better move لیکن یہاں نائٹ کی ڈیولوپمنٹ میں ایشوز آتے ہیں شاید اسی لیے نہیں کیا ہوگا ایف سکس انہوں نے یہاں روک کو ایف ایٹ سکوئر پر پلیس کیا then ہوا جی ٹیکس اچ سکس جی ٹیکس اچ سکس ہونے کے بعد یہاں روزن تھل نے اپنے روک کو واپس ایچ سکوئر پر لیا ایچ ٹیکس جی سیون اور فرنس یہ کیا مووو ہے دو پونز یہاں جیتنے کا موقع کمیلا وائٹ کو روک ٹیکس اچ پائی اور اپنی نائی کوئن پرموٹ کی جی ایٹ ایکوالز کوئن then روک ٹیکس اچ تری روک ٹیکس اچ تری بیشپ ٹیکس اچ تری then نائٹ آیا بی فائیو سکوئر پر فرنس یہاں نائٹ کا بی فائیو سکوئر پر آنا سمجھ میں نہیں آتا ضرور یہاں اس کوئن کو واپس سینٹر کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیئے تاکہ وائٹ بھی اس گیم پلے میں آ سکے لیکن ڈیریکٹلی نائٹ سیکریفائیس آیا ہے تو کیا بلیک اس نائٹ سیکریفائیس کو اسپٹ کر سکتا ہے دیکھتے ہیں ایٹ ایکس بی فائیو کا مطلب ہوگا روک ایٹ چیک اس چیک سے بچنے کے لیے کم سے کم بلیک اپنے کنگ کو ڈی سیون سکوئر پر نہیں لے کر جا سکتا ادروایز کوئن ٹیکس ایف سیون چیک اور یہاں ہی چیک میٹ ہوگی with the help of this ڈی فائیو پان تو یہاں اگر میں دو مو پہلے کی بات کروں گا تو کوئن کو بی ایٹ سکوئر پر لے جانا یہ بھی کوئی option نہیں ہے کیونکہ نائٹ ایکس ایٹ دی سکس چیک خالی کوئن ہی نہیں جائے گی یہاں اس نائٹ کی چیک کی وجہ سے ایک اچھا خاصا ٹیکٹیکل گین پر وائٹ کو ملے گا لیکن یہاں کھیلا گیا کوئن ای سیون کوئن کے ای سیون سکوئر پر آنکوئن پر اٹیک بھی تھا ہٹانی بھی تھی کوئن ہوا سے تو کوئن وائٹ نے لی ایچ سیون سکوئر پر اور بیشپ پر اٹیک بنایا بیشپ گیا جی فور سکوئر پر اور میں یہاں پر کہوں گا کی وائٹ کو شاید اپنے اس نائٹ کو واپس سی ثری سکوئر پر لے کر جانا چاہیے تھا جتنا ہونا تھا گیم ہو چکا ہے لیکن نائٹ ایچ سیون چیک چیک تو دی لیکن اب یہ نائٹ کیسے بچے گا کوئی طریقہ ہے کیونکہ بلیک نے اپنے کنگ کو لیا بی ایٹ سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں ایک اور سیکریفائس آیا ہے روک ٹیکس اے سکس اور فرنڈز آخر یہ موگ کہاں سے نکل کر آیا ہے روک کا سیکریفائس چلے دیکھتے ہیں آخر کیوں کیا گیا ہے بی ٹیکس اے سکس کا ایک ہی مطلب ہے نائٹ سے یہاں فوق لگنا نائٹ سی سکس چیک اور کنگ کوئی پر فوق ہوگی بڑی ڈینجرس کنگ یہ ایٹ سکوئر پر نائٹ ٹیکس ایس ہے اور کوئی یہاں پر بلیک کو گوانی ہوگی تو اور کیا آپشنز آبیلیبل ہیں what about this نائٹ ایف سکس موف نائٹ کے ایف سکس سکوئر پر آنے کے بعد نائٹ کی پوزیشن میں تو صدار ہوتا ہے لیکن کوئی ایچ فور اور یہاں پر پریشر والی گیم ابھی تک بھی برنی رہے گی بلیک کے لیے تو دوسری کیا آپشن ہے ای ٹھنک ایک سب سے اچھی آپشن ہے کوئی ایف سکس سکوئر پر لے کر جانا اور تھریٹ دکھانا کہ وہ یہاں اگلے موف میں کیا چیک میٹنگ سیکوئنسز تیار کر سکتے ہیں تو وائٹ کی کوئی کم سے کم ایچ ٹو سکوئر پر جائے گی تھوڑا دیفنسیو موڈ پر پھر اس کے بعد بیٹ ایکس اے سکس لیا جا سکتا ہے اس روک کو لیا جا سکتا ہے پھر فردر وہ فاک لگا سکتے ہیں روک اور کنگ پر وائٹ یہاں پر لیکن چلتے ہیں گیم پر یہاں کھیلا گیا نائٹ سی سیون اور یہاں اس روک پر اٹیک بنا تو روک کو ہٹا گیا اے فائیو سکوئر پر دن ہوا کوئن ایف سکس کوئن کے ایف سکس سکوئر پر آنے کے بعد کوئن ایچ ون یہاں سیم لائٹ نے کھیلا تو بلیک نے آپ نے روک ایچ ایٹ سکوئر پر لگا کر پہلے کوئن پر اٹیک بنایا تو کوئن گئی ایف ون سکوئر پر کوئن ایکشنز آفر ہے لیکن بیشپ ایف تھری کوئن ایکشنز نہیں کرتی یہاں روزن تھل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وائٹ کی اس کوئن کو پن ضرور کرے گا دن نائٹ بی سکس آپ چاہیں تو پن کر سکتے ہیں لائٹ نے یہاں چیلنج دیا کیونکہ یہاں وائٹ تھریٹ دے رہا ہے اگلے موو میں فوق لگانے کی کینگ اور کوئن پر تو کوئن ایچ پور چیک چلیے فوق تو بچی کینگ آیا یہاں سے ڈی ٹو سکوئر پر دن کوئن جی فور کوئن کا جی فور سکوئر پر آنا بہت زیادہ کچھ سالو نہیں کرتا ہے کیوں سالو نہیں کر رہا ہے بلیک کی اگر ہم یہاں کلکولیشنز دیکھیں آخر کیا ہے سب سے پہلے اٹیکنگ موڈ کی بات کرتے ہیں تو بلیک کا اٹیکنگ موڈ یہی کہتا ہے کہ روک کو ایچ ون سکوئر پر لے جا کر کوئن پر اٹیک بنایا جائے اور اس کے بعد فردر اس گیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے لیکن بلیک کا ڈیفنسیو موڈ کیا کہتا ہے بلیک کا ڈیفنسیو موڈ کہتا ہے کہ وائٹ کے نائٹ کو یہاں اس ڈی سیون سکوئر پر آنے ہی نہ دیا جائے جو کہ چیک دے اور اس بلیک کے کنگ کو جانے کے لیے صرف اے ایٹ سکوئر بچے گا اور اس کے بعد یہاں ڈسکورڈ چیک کے خطرے ضرور برقرار رہیں گے لگ بگ یہ میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی کیونکہ وائٹ نے کوئن کے جی فور سکوئر پر آنے کے بعد بلیک کا بیشپ لیا وہ بھی اولنسٹ فری میں کوئنٹ ایکس ایف تری یہاں یہ موڈ سیمول روزن تھل نہیں دیکھ پائے انہوں نے یہاں کیا کوئنٹ ایکس ایف تری اور ایسا کرنے کے بعد یہاں وائٹ کو یہ ڈی سیون سکوئر مل چکا ہے نائٹ ڈی سیون چیک دوسرے نائٹ کی مدد سے سی ایٹ سکوئر پر بلیک کا کنگ جا ہی نہیں سکتا تو کنگ کے جانے کے لیے بچا ہے ای ایٹ سکوئر دین ہوا نائٹ سی سکش چیک ڈسکورڈ چیک تو اس چیک سے بچنے کے لیے نائٹ لگا دیا یہاں بلیک نے بیچ میں لیکن تب تک سب کچھ اس گیم میں ہو چکا تھا نائٹ بی سکش چیک اور ڈبل نائٹ یہاں پر یہ چیک میٹ ہے ریئر ایسٹ آف ریئر میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی کوئی گیم ملتی ہے مجھے ڈبل نائٹ چیک میٹ کی وہ ریئر ایسٹ آف ریئر ہی ہوتی ہے کیا گزب کی گیم انشل ورما جی نے ہم سبھی لوگوں کو بتائی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹی ایف چینل چاس گروپو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزا رہے گا thank you for watching and bye for now